ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آ چکے ہیں کتب منار میں بلوگ بنانے کے لیے خوبصورت جگہ دیکھ کر اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بہت ہی فیمس جگہ ہے جو مہرولی میں ہے کتب منار یہاں سے ہم ٹکٹ لے لیتے ہیں اور پھر دوستو یہ جگہ بھارت کے دلی شہر میں ہے جس کا نام ہے مہرولی دوستو یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو بہت ہی فیمس اور خوبصورت جگہ ہے جو مہرولی میں ہے دوستو یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے اور اس مدرسے میں علاو دین کی نماز بھی ہوتی تھی اور یہی وہ مدرسہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بچوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو آس پاس گارڈن دیکھنے کو ملیں گے اور گارڈن کے آس پاس ہی آپ کو قبرے دیکھنے کو بھی ملیں گی دوستو اس جگہ پر کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں انجوئے کرتے ہیں فوٹو سوٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو یہی وہ کتو منار ہے جو دیکھ رہے ہو آپ تو گائیس اس کو پڑھو آپ اس میں سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں دوستو اس پارک میں بہتی زیادہ شفائی ہے تمنار کے چاروں طرف بہتی خوبصورت ڈیزائن ہے اور عربی الفاظ میں لکھا گیا ہے یہ جگہ آج بھی ایسے کا ایسے ہی ہے جو کی آٹھ سو ورس سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ ووچ دیکھ رہے ہو یہ دھوک ووچ ہے جو ساڑھے بارے بجے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی دھوک کی وجہ سے وقت بتاتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ یہ دھوک کی کرنوں سے گھومتا ہے دوستو کتو منار میں جو ڈیزائن ہے جو اس کی خوبصورتی ہے لوگ اس کے اتنے ہی دیوانے ہیں اس خوبصورت جگہ میں بہتی خوبصورت خوبصورت پریڈ لگائے گئے ہیں بہتی اچھا نظارہ ہے اگر آپ کو بھی گھومنا ہے یہ جگہ تو جلدی آؤ اور یہاں پر انجوئے کرو یہاں پر جتنے بھی پارک دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ ان کو بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس جگہ کو 1199 میں شروع کیا گیا تھا اور 1220 میں بنایا گیا تھا اس جگہ کو 800 سے زیادہ ورس ہو چکا ہے اور آج بھی لوگ اس کے اتنے ہی دیوانے ہیں اس جگہ کو بنانے والے کا نام کتب الدین تھا اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ادھکاری جن کا نام التتمس تھا آپ کو پتا ہوگا خاص لوگوں کی قبرے خاص جگہ پر ہوتی ہے دوستو کتب الدین کے مرنے کے بعد التتمس نے ہی کتب منار کا سارا کام پورا کروایا تھا دوستو اس پارک میں آپ کو قبرے دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ کتب منار کا دوسرا حصہ ہے جو کی بنوایا جا رہا تھا پھر اس کو سرکار نے رکوا دیا اس ویڈیو میں آپ جو گارڈن دیکھ رہے ہو اس گارڈن میں آس پاس قبرے بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی اور یہاں پر التتمس کی بھی قبر ہے دوستو اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں دوستو کتب منار کی اچائی کے بارے میں بات کریں تو 73 میٹر 249 فٹ لمبا ہے یہ اور یہاں پر ادر کنٹری کے لوگ بھی آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اس کتب منار میں 389 سیڑیاں ہیں جو آپ کو اس کی اچائی کی چوٹی تک لے جاتی ہیں اس وقت اس کے اندر جانے کیا درواجہ بند کر دیا گیا ہے کچھ گھٹنا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یہ درواجہ ہمیسہ بند رہتا ہے دوستو کتب منار کے اتحاس کے بارے میں بات کریں تو ہم 1199 میں شروع کیا گیا تھا 1220 میں بنایا گیا تھا بنانے والے کا نام کتب الدین تھا دوستو اس کتب منار میں ایک ایسا لوہا ہے جس میں کبھی جنگ نہیں لگتا اس لوہے کو اچھے سے دیکھنے سے پہلے اس نوٹس کو پڑھ لیتے ہیں دوستو یہی وہ لوہا ہے جس میں کبھی بھی جنگ نہیں لگتا آپ نے فلموں میں بھی کتب منار کا سین دیکھا ہوگا جس میں اس لوہے کو دکھایا جاتا ہے دوستو اس کتب منار کے کافی لوگ دیوانے ہیں اور اس خوبصورتی کو لوگ اپنے کیمروں میں قید کر کے دور تک لے جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر ویڈیو بھی بناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک جرور کر دینا موسیقی